سلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائی نیوز سانگر ملک بر میں اٹھارہ لاکھ معذور افراد موجود ہیں زہیر الدین بابر جتوئی القدمت فاؤنڈیشن نے یوم معذور کے موقع پر پچیس معذور افراد میں ویلچرز تقسیم کی سانگر القدمت فاؤنڈیشن نے یوم معذور کے موقع پر بیت المال آفس میں پروگرائم کا انقاد کیا پروگرام میں سپیشل افراد نے شرکت کی اس موقع پر چیمبر آف کومرس کے نائب صدر حاجی آمین قریشی لیبر کانسر راشد راجپوت جماعت اسلامی کی تفیل راجپوت راجہ وسیم سیف اللہ کھٹک اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر جماعت اسلامی رہنما زہر الدین بابر راشد راجپوت حاجی آمین قریشی علام علی شاہ عبد الرشید راجپوت اور دیگر نے القدمت فاؤنڈیشن کے خدمات کو سراحتے ہوئے کہا کہ معذور افراد کو اس موقع پر یاد کیا گیا ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے پچیس ویلچر سخصیم کی گئی زہر الدین بابر جتوئی نے کہا ہے جماعت اسلامی اور القدمت فاؤنڈیشن پر لوگ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں القدمت فاؤنڈیشن دکھی انسانیت پر کاریف فرما ہے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ عوام کی مفادات کی سیاست کی ہے سلاب کی صورتحال ہو یہ زلزلہ ہمیشہ جماعت اسلامی نے انسان خدمت میں کلیدی کردار ادا کیا جبکہ جماعت اسلامی امت مسلمہ فلسطینی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اس موقع پر معذور افراد نے القدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا